بگیڈیا حریص نواز صاحب شباز گل گرفتار ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے ریمانڈ کی اس وقت بہت ضرورت ہے تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کو کروس کیا وہ ان کا ذاتی بیان تھا یا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو عالی قیادت ہے اس کی ہدایات شامل تھی یہ سب اسکرپٹڈ تھا تو ریمانڈ جو آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے بہت پارس ایک دو باتیں اس سے پہلے یہ ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ارسٹ کیا بالکل اس نے ریڈ لائن کروس کی there is no doubt کیس پہ ہونا چاہیے لیگل طریقے تھے چلنا چاہیے آئین قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور جس طریقے سے ابھی یہ پلٹیکل ایشو بنایا گیا ہے اس پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی ہائی ہینڈڈنیس ہوئی ہے یا کوئی جنسی ترشش ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے تو ایک تو کل جو ہے وہ جب کورٹ میں گئے تو ان کے وقلہ نے وہ ایویڈنس کیوں نہیں دی چاہے وہ پکچر سین ویڈیو تھی ایوین ریٹائرنگ نوم میں دے دینی چاہیے تھے چاکہ اس کو ہم ایک نیا ایک پلٹیکل ایشو نہ بنائیں بلکہ اس کو نارمل اس کو چلنے دیں اسی طرح ابھی جو پرس اوڈیٹ ہے اس میں بھی آپ ساری ڈیٹیل لے کے جائیں عدالت میں لے کے جائیں let the court decide ایویڈ کے واقعی تشدد ہوئا ہے نہیں ہوا ہے یا وہ کوئی اور نیا کوئی بورٹ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو اتنا پلٹیکل ایشو بنا کے جو اصل ایشو تھا وہ بیک گرون میں چلا گیا سب سے بڑا مسئلہ یہی لگ رہا ہے کوئی کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے یہ کیوں پکڑا گیا کیوں پکڑا گیا کیا اس نے ریڈ لینڈ کراس کی کیسے انسائٹ کیا کیا وہ کوئی بات نہیں سب بھول گئے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں چاہیئے اور اس کے لئے آپ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے ریلائز یہ کر لیا کہ اگر آج اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کل لوگ ڈسکراج ہوں گے وہ چھپتے پھریں گے وہ آگے نہیں آئیں گے ان کو سٹینک دینے کے لئے انہوں نے یہ ساری آج ریلی نکالی اور یہ ایک جیتی دکھائی لیکن چوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک کے لئے ٹھیک ہے ملک کے لئے ہمیں یہ کرنا چاہیے